جی بٹو اپنے خیالات کا اظہار کرے جناب بلاوال بھٹو زارداری صاحب نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے بھٹو ساتھیوں آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ سب کے درمیان میں ہوں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے شہید ظلفکار علی بھٹو کے نظریہ کے لیے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے آج بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون پاکستان پیپلز پارٹی کے عددار آج بھی جدوجہد کر رہے ہیں میں آپ کے محنت پہ آپ کے جدوجہد کا فخر کرتا ہوں اور آپ جس طریقے سے پورا گلگت بلتستان میں میں نے تو اب گلگت بلتستان کا چپا چپا کا دورہ کیا ہے یہ میرا تیسرا وزت ہے گلگت بلتستان میں میں ہر جگہ جا رہا ہوں ہر کانسٹیٹیونسی جا رہا ہوں اس علاقہ کا میں وہ علاقہ دون رہا ہوں جہاں بھٹو شہید نے قدم نہیں رکھا ہو اب تک مجھے نہیں ملا ایسے کوئی علاقہ لیکن میں نے کوشش تو ضرور کیا ہے اور جس طریقے سے یہاں کے عوام نے ہمارا جگہ جگہ استقبال کیا ہے میں یہ کبھی نہیں بول سکتا ہوں ساتھیوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تین نسلوں کا رشتہ ہے قائد عوام ہم نے اس رشتہ کا بنیاد رکھا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ اب میں اور آپ مل کے اس رشتہ کو نہ صرف قائم کریں گے قائم رکھیں گے مگر آگے اس پہ بھی ہم محنت کریں گے اور جو ان کا نام مکمل مشن تھا تو بی بی شہید کا نام مکمل مشن تھا اب میں اور آپ مل کے اس مشن کو مکمل کریں گے ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں آئے ہیں تو ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں اضافہ کیا ہے قائد عوام نے ایک سال کے اندر ایف سی آر کا خاتمہ کیا راجگیری نظام کا خاتمہ کیا جب شہید بی بی نائنٹی تھری میں وزیر آزم بنی تو ایک سال کے اندر سیاسی آزادی اور جمہوری آزادی دلوائی گل کے بلتستان کے عوام کو اور صدر زرداری کو جب موقع ملا تو ایک سال کے اندر دوہزار نو میں گووننس آرڈر کا تحت آپ کا جو صبح اسیمبلی ہے آپ کا جو وزیر اعلی ہے آپ کے جو وزیر ہے آپ کے جو گوونر ہے یہ سارے کام کر کے دکھایا اب اس سیلیکٹر حکومت کا دو سال ہو چکے ہیں اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے دو سال میں آپ کے لئے کیا کیا ہے آپ سن رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے آپ کا کوٹا میں کمی کیا شہید ذلفقار علی بھٹو کا دیا ہوا گندم کی سبسیڈی میں کمی کی کٹوٹی کی ہمارا مرزا حسین صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ کا کہ کہاں ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پاپلیشن میں اضافہ ہوا سبسیڈی میں کٹوٹی کی جائے عمران خان نے پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک منصوبہ گلگت بلتستان کے عوام کیلئے نہیں کیا اب الیکشنز کی دوران آکے کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اب بھوری صوبہ دے دے ایک تو بھوری صوبہ تو پیپ اس باتی نے دلوائی ہے اب اس سے زیادہ آگے چلنا پڑے گا اور اگر واقعی خان صاحب کی یہ مطالبہ ہے یہ سوچ ہے تو اس کا منشور کا بھی حصہ نہیں ہے الیکشن سے پہلے ہر موقع پہ اس نے مخالفت کیا جب سپریم کورٹ میں یہ ایشو آیا تو عمران خان کا ریویو پوٹیشن موجود ہے جب اس کا کیابنہ جینوری میں یہ ٹاپک اٹھا تو اس وقت بھی مخالفت کیا اچانک سوچ رہا ہے الیکشن کے دوران جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی جدوجہد کو آپ کے ساتھ ملکے ہم یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں ہم نہ صرف حق حقیت کا جدوجہد لڑ رہے ہیں ہم حق ملکیت کا بھی جدوجہد لڑ رہے ہیں اور یہاں کے نوجوانوں کو حق روزگار دلوانے کیلئے جدوجہد لڑ رہے ہیں ہم آج سے نہیں یہ میرا جیسے میں نے کہا تیسری دورہ پہلے میں جب گلگت کا دورہ کیا اور سکردو کا دورہ کیا تب میں نے آپ کہا کہ حق ملکیت کا نعرہ بلند کیا دوہزار اٹھارہ کا منشور دوہزار اٹھارہ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے اس میں ہم نے وعدہ کیا پورے پاکستان میں جا کے میں نے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں پورے پاکستان سے یہ وعدہ کیا ہے بتایا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کو صوبہ چاہیے گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کو نیشنل اسیملی میں اور سینٹ میں نمائندگی چاہیے گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کا وفاق سے جو شہر ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے گلگت پلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کا عواز اسلامباد میں سنا چاہے اگر وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا پاکستان کا وزیر اعظم کو فیصلہ ہوگا تو گلگت پلتستان کے عوام کے ووٹوں کی وجہ سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے جب تک آپ کا عواز اسلامباد میں نہیں سنا چاہے گا جب تک اسلامباد آپ کے لئے فیصلہ لیں گے لیکن آپ پاکستان کے لئے کوئی فیصلہ نہیں لے سکیں گے تب تک ہم پوچھتے ہی رہیں گے ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ یہاں کے نوجوان بے رزگار کیوں ہے ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ ہمارے ہاں وہ صحت کے ادارے وہ تعلیم کے ادارے کیوں نہیں ہے ہم پوچھتے ہی رہیں گے ہمارا انفرسٹرکچر پہ اتنا کام کیوں نہیں ہوتا ہے ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ ہمیں اپنا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہے یہ آپ کا انتہان کا دن پندرہ نویمبر آ رہا ہے جو حق حقمیت کا سفر آپ ساتر سال سے لڑ رہے ہو جس کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر جگہ اور موقف پہ ہر وقت پہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے اب پندرہ نویمبر کو اس جدوجہد کی امتحان کا دن ہے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت دلوانا ہے واضح اکثریت دلوانا ہے پورے گل کے پتستان میں تاکہ جو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم حق حقمیت آپ کو دلوائیں گے وہ میں پورا کر سکتا ہوں اور اب یہ جانتے بھی ہو آپ یہ جانتے بھی ہو آپ یہ جانتے بھی ہو کہ جب پاکستان سرزمین بے آئین تھا تو شہید ظلفکار علی بھوٹو نے ہمیں آئین دلوائیا تھا اور اب گل کے پتستان کا علاقہ رہتا ہے گل کے پتستان آج سرزمین بے آئین ہے اور اگر آپ کو آئینی حقوق ملنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی یہ حقوق دوا سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ناصریف یہ ماضی ہے ہم حقوق دینے والے ہیں ہم حقوق چھینے والے نہیں ہیں اگر صبح بننے سے پہلے اگر صبح بننے سے پہلے امران اور ان کے اتحادی آپ سے کوٹا کم کرتے ہیں آپ سال سبسیدی چھیننے کے کوشش کرتے ہیں اگر صبح بننے سے پہلے آپ کے ٹیکسز میں اضافہ کرنے کے کوشش کرتے تو ذرا سوچیں صبح بننے کے بعد ان کا کیا ارادہ ہوگی وہ سوچ رہی ہوں گے کہ صوبہ تو دیں گے لیکن گندم سب سے بھی ہم واپس لیں گے صوبہ تو دیں گے مگر ٹیکس میں ہم اضافہ کریں گے ایف پی آر کا جو ظلم چل رہا ہے یا اس میں اضافہ ہو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ چتوائیں پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ واضح اکثریت دلوا دیں اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی حقوق کا تحفظ کرے گا پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا سبسیڈی کا تحفظ کیا پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرے گا کہ جو بھی سبسیڈی شہید ذلفکار علی بھٹو نے دیئے تھے اب تو صرف گندم اور تیل کا رہتا ہے جو بھی سبسیڈی شہید ذلفکار علی بھٹو نے دیا تھا وہ سارے کے سارے بحال کرے گے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا ٹیکس کو سٹیٹس کا تحفظ دلوائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف اور صرف حق حکمیت پر نہیں رکھنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسرا مطالبہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوانا ہے اور اگر قائد عوام نے پاکستان کی غریب کسانوں کو بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے سرزمین کے مالک بنا کے رہیں گے ہمیں نہ صرف آپ کو حق ملکیت دلوانا ہے آپ کی نوجوانوں کو یہاں کے عوام کے لیے حق روزگار کو بھی ڈیلیور کرنا ہے اور اس پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تاریخ ہے یہ ثبوت ہے کہ جب بھی ہم حکومت میں آپے ہیں ہم ہمیشہ روزگار پر زور دیتے ہیں یا چاہ وہ قائد عوام کے وقت ہو یا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے وقت ہو یا آپ کا پچھلے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت جب 25,000 جوب صرف گلگت بلتستان کے عوام کو دیئے گئے تھے باقی جماعتوں کو بھی تاریخ آپ کے سامنے ہیں سارے جماعتوں نے روزگار چھینہ ہے دیا نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف روزگار دلواتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تنخواہ میں اضافہ کیا ایک سو پچاس فیصد ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا پینشنز میں ہم نے سو فیصد اضافہ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت جانے کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں پینشنز میں کتنا اضافہ ہوا ہے تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوا ہے گلگت بلتستان کی عوام کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم عوامی حکومت بنا ہے جو عوام دوست پالیسیز دے جو غریب دوست پالیسیز دے اور جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو یہ کام کر سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب کی خدمت کی ہے صدر زداری نے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا اس کی وجہ سے آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مدد مل رہی ہے ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف گلگت بلتستان میں حکومت بنا رہی ہیں ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے اور ہم نہ صرف نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رقم میں اضافہ کریں گے مگر بینیفیشریز کے تعداد میں اضافہ کریں گے خصوصی اہمیت دیں گے ان پاسماندہ علاقوں میں ان دور دراز علاقوں میں جیسے آپ کا گلگت بلتستان کا علاقہ ہے جہاں موسم کی وجہ سے حالات کی وجہ سے غریب حوام کا زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ کام بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے ہم نے تو صوبہ سندھ میں مفت ہسپٹلز کا پورا صوبہ میں ہم نے مفت ہسپٹلز قائم کیا ہے ہم نے نہ صرف کراچی میں مفت علاج کے لئے ہسپٹلز قائم کیے ہیں مگر کراچی سے لے کے لرکانوں تک یہ ادارے بنے ہیں جہاں آپ کو مفت علاج کے دل کے جو مریض ہے ان کو مفت علاج ملے جو کڈنی کی پیشنٹ ہے جو لیولر کی پیشنٹ ہے وہ گمبت خیرپور جا کے مفت علاج لے سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ پندرہ نویمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو واضحی ایک سریعت دلواتے ہیں مجھے موقع دیتے ہو تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں میں یہی کام کروں اور آپ کے لیے بھی اس قسم کے مفت علاج کے سہت کے ادارے بنائیں کہ چاہ وہ ٹرشری کیر کے جیسے یہ دل کے علاج ہو گیا لیبر کے علاج ہو گیا کا فیسلیٹی ہو یا آپ کا بیسک ہیلٹ یونٹ ہو اس کو امپروف کر کے آپ کے دروازے تک مفت علاج کے سہولیات پہنچا جائیں ساتھیوں ہم نے نہ صرف اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تبدیلی کے نام سے جو تباہی پوری پاکستان میں پھیل رہا ہے ہم نے آپ کو اس تباہی سے بچانا ہے اور آپ نے یہاں سارے سیاسی جماعتوں کو جاننے ہیں آپ نے پیچاننا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہیں اور کور عمران کے ساتھ ہیں کون سچ کے ساتھ دے رہے ہیں کون زلد کے ساتھ دے رہے ہیں کون مہنگائی کے ساتھ دے رہے ہیں کون بیرزگاری کے ساتھ دے رہے ہیں کون غربت کے ساتھ دے رہے ہیں اور کون عوام کے ساتھ کھرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام دوست پالیسیز رکھا ہے میں گلگت پلتستان کے نوجوانوں کے لیے خوف زدہ ہوں کہ اگر خودانہ خاستہ یہاں بھی ایک کٹ پٹلی حکومت بنتی ہے تو ہمارا نوجوان کے مستقبل کے ساتھ یہ کیا کیا نہیں کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے پورے پاکستان میں ہر طبقہ سرابہ اتجاج ہیں آپ کے مزدور بھی اتجاج کر رہے ہیں آپ کے طلبہ بھی اتجاج کر رہے ہیں تاجر بھی اتجاج کر رہے ہیں کسان اتحاد اتجاج کر رہے تھے کسانوں پنجاب میں اتجاج کر رہے تھے ان پر لاتی چارج ہوا ان کا ایک کسان شہید ہوا یہ اس قسم کے ظالم ہیں یہ اس قسم کے غریب دشمن ہیں ہم نے گلگت پلتستان کے عوام کے لیے عوامی حکومت بنانا ہے اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پر رہا ہے کہ یہاں کے جو ریسپیکٹیبل پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو مذہبی جمعاتیں ہیں وہ انصاف کے ساتھ کھرے نہیں ہیں وہ سرچ کے ساتھ کھرے نہیں ہیں ہم ان کے بہت اعتماد رکھتے ہیں ان کے لیے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کی بات ہے عجیب عجیب بات ہے کہ مولانا فضل رمان تو میرے ساتھ دے سکتے ہیں مگر یہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھرے ہیں ان کے لیے میں ابھی جگہ جگہ یہ کہوں گا ان کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ عجیب تیرے سیاست عجیب تیرے نظام یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سکتا ہم نے ہم نے سیکھا ہے ہم نے حسینیت سے سیکھا ہے کہ سچ سکھ ساتھ دینا ہے انصاف کے ساتھ دینا ہے حکومت وقت کے ساتھ نئے مظلوموں کے ساتھ کھرے ہونے ہیں حکومت وقت کے ساتھ نئے شہیدوں کے ساتھ کھرے ہونا ہے یہ ہم نے سیکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں کے عوام انصاف کے ساتھ دیں گے مظلوم کے ساتھ دیں گے ظالم کے ساتھ نہیں دیں گے یہاں کے عوام یہاں کے عوام یہاں کے عوام ان کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں جو اس حکومت کے وقت جو اس حکومت وقت کے ساتھ دے رہے ہیں جو غریب عوام کے بزرگ پینشنرز سے پینشنز چھین رہا ہے ان کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں جو جن کے پاس روزگار موجود ہے ان کو بھی بے روزگار کروا رہے ہیں آپ سے بہتر کون اس کو یہ پتا ہے جو پی ٹی ڈی سی کا ادارہ ہے پاکستان ٹوریزم ڈیویلیمنٹ پاپریشن کا ادارہ ہے جس کا ہزاروں ایلیس تھری تھاوزن ایمپلوئیز گلگت بلکتستان سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کو بے روزگار کر دیا ہے پی ٹی ڈی سی کا نچکاری کے سازش کے تحت یہ لوگ آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اور آج بھی آپ کے حقوق کا دفاع کیا ہے اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہیں اگر آپ مرزا حسین صاحب کو بھاری اکثریت کے ساتھ چتواتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر مشکل گھری میں میں آپ کے ساتھ کھرا ہوں گا آپ کے آواز بنوں گا اسلامباد جا کے پوری دنیا میں پھر کے آپ کا نمائندہ بنوں گا اور جو نامکمل مشن شہید بھٹو کا تھا جو نامکمل مشن شہید بی بی کا تھا انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ مل کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے آپ سب کا بہت ہی شکریہ جیے پھٹو